بسم اللہ الرحمن الرحیم گیا کہ ایک شہری خائی میں گر گیا ہے اطلاع ملنے پر فوری طور پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں انہیں نے بتایا کہ جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ ہوا کہ گہری خائی انتہائی سنگلاق ہے جہاں اترنا ممکن نہیں اس پر امدادی ٹیم نے ہیلیکاپٹر طلب کیا امدادی ٹیم جب خائی میں اتر گئی تو معلم ہوا کہ گرنے والا شخص موقع پر ہی احلاق ہو چکا ہے اس کی لاش کو نکالا گیا اور قریب ہسپتال کے سردخانے منت تقل کر دیا گیا کرنی نے پہڑی علاقوں میں سیر اور تفریق کے لیے آنے والیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور پرخضر مقامات سے دور رہیں تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بررق ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ ہر وقت حجوم رہتا تھا آج بھی ران ہے بتایا گیا ہے حجرہ روڈ پر اب صرف چند ٹرائٹرالے اور ہیوی گاڑیاں ہی سفر کرتی نظر آتی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں کرفیوں کے دوران اوریجنوں کے مابین سفر کرنے کی اجازت ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے اور وہاں سے کسی کے نکلنے پر پابندے کے باعث حجرہ روڈ پر جگہ جگہ چوکیا بن گئی ہیں جن میں سیکیورٹی کے مختلف اداروں کے حلکار تائینات ہیں یہ وہ سیکیورٹی حلک اداروں کے سلامتے کے لیے تمام تر تطبیر اختیار کر رکھی ہیں تمام سیکیورٹی حلکاروں نے طبی دستانے اور ماسک لگا رکھی ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وزارت داخلہ کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے سپیشل فورس کی حلکار ہر وقت مسعد ہیں جنہوں نے ہائیویے پر جگہ جگہ آرزی چوکیا بنا رکھی ہیں حجرہ روڈ پر وزارت سہت نے بھی داخلہ اور خارجہ راستوں پر آرزی کیمپ بنا لیے ہیں ہائیویے پر جنہیں سفر کرنے کی اجازت ہے ان کا موائنہ کیا جاتا ہے واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عامد و رفت پر مکمل پابندی آیت کر دی ہے دہشوں کو شہر سے باہر جانے اور باہر سے کسی کو شہر آنے کی اجازت پر قطعی نہیں ہے گھرم میں حفاظتی اقدامات کے لیے آگاہی مہم سعودی عربی محکمہ شہر دفاع نے کرونا وائرس کے سبب گھرم میں موجود افراد کے لیے حفاظتی اقدامات کی مہم کا آغاز کیا ہے ادارے کے مطابق اس مہم کا مقصد ایسی افراد خانہ جو کرفیو یا لاک ٹاؤن کے سبب مستقل طور پر گھرم میں موجود ہیں آگ یا تیگر مسائل سے نورٹنے کے لیے آگاہ پہنا ضروری ہے سعودی عرب کے محکمہ شہر دفاع نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سلیتے ہوئے شہروں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات کے بارے میں عوام کو آگاہ رہنے کا کہا ہے محکمہ شہر دفاع کے ڈریکٹر نے وضاحت کی ہے کہ عام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ایک خاص مقصد کے تحت دھرمے رہنے کو کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا حدف گھر میں آپ کی حفاظت کے نام سے چلائے گئی یہ مہم تین ہفتے تک جاری رہے گی ہم شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے حفاظتی ہدایات پر عمل پیرا رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کے لیے گھر میں دھوئے کی آگاہی کے علارم اور دیگر حفاظتی آلات کی اہمیت بجلی کے آلات سے محفوظ رہنے کے طریقے اور معلومات دے رہے ہیں اس مہم میں سلینے والی افراد اور بہترین طریقے سے مختلف ادایات فرام کرنے والوں کے لیے مختلف قسم کے انعامات بھی شامل کیے گئے ہیں واضح ہے کہ سعودی محکمہ صحیحت نے بھی سعودی بیسک انڈیس فریس کا ایک سراغ سے ایک بیداری مہم چلا رہا کی ہے جس کا مقصد بزرگ شہریوں کو کرونا وارث سے بچنے کے لیے مدد فرام کرنا ہے دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہماری فاصلہ آپ ضائع کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ